السلام علیکم دوستو میں ہواکیم حاصف شاہد آپ دیکھیں آصف اومرمی یوٹیوب چینل آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس پہ ہر عمر کی خواتین پرشان جاتی ہے وہ ہے لکوریا لکوریا ہر عمر کی عورتوں میں عام بیماری ہے بچیوں میں جوان لڑکیوں میں شادی شدہ عورتوں میں عمر سیدہ عورتوں میں ہر عمر کی عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس کی ہر عمر کے لحاث سے اس کی علامات علاہ الاکھ ہوتی ہیں بچیوں اور غیر شادی شدہ عورتوں سے بیماری رہا ہو یہ بیماری فائدھ کی قیمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہائی جین خوراک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اچھی خوراک استعمال کرنے لئے لڑکیوں میں یہ بیماری بہت کم پای جاتی ہے اور اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی وہ خوراک سے ہی ہائی جینہ خوراک استعمال کرنے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر یہ سمرز کا علاج نہ کیا جائے اور عمر رسیدہ عورتوں میں شادی شدہ عورتوں میں یہ مرز شدت اختیار کر جاتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے بادمدار پانی خارج ہو جاتا ہے فنکس انفیکشن ہو جاتی ہے ویرن انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی ٹریٹمنٹ جس کا علاج بہت ضروری ہو جاتا ہے ہم اس کے علاج کے طرف آتے ہیں تو آپ کو اس کی احتیاطیں اور پریز بتا دوں آپ کو چاہیے کہ کھٹی اشیاء اور چٹ پٹی اشیاء بزاری کھانے گرم اشیاء سے پریز کریں اور اگر آپ اس کے ساتھ بھنے چلے اور ناریل کے استعمال دودھ شاد کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوراک کے ساتھ ساتھ علاج بھی آپ کو فیدہ دے گا بہت جانب آپ کو ایسے موزی مر سے نجات آسل ہو جائے گی تو چلتے ہیں نسکہ کی طرف نسکہ بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل آسف اومدی یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارا جو نئے دوست ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ بھی کلک لازمی کر دیں تاکہ آپ نے یعنی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکیں جی دوستو ہم نسکہ کی طرف آ چکے ہیں نسکہ لکوریے کے لیے ہے بہت ہی آسان اور تجربہ شدہ نسکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ ایک ہی دن میں لکوریے جیسے موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ لکوریے کی کئی اقسام ہوتی ہیں فنگس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور ویرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بدبودار بھی پانی ہوتا ہے اس کی کئی وجوہ آتا ہے تو آج میں جو آپ کو نسکہ بتا رہا ہوں یہ ہر قسم کے لکوریے کے لیے ہے چھوٹی بچوں سے لے کے بڑی عمر تک کی عورتوں کے لیے ہر عمر کی عورتیں جو ہے اس نسکے کو استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی آسان نسکہ ہے لکوریے کے وجہ سے کمردرد یا پورے جسم میں دردیں ہوتی ہیں یا اس کی علاوہ بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ نسکہ پٹھوں کو بھی طاقت دے گا اور لکوریے کو بھی فائدہ کرے گا کمردرد اور بیچینی سستی کالی ہر مسئلے کے لیے یہ نسکہ ہے انشاءاللہ بہت ہی کارامد اور مجرب نسخہ ہے اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں یہ سب سے پہلے یہ ہے گون کتیرہ یہ گون کتیرہ آپ نے اچھے والا لینا ہے گون کتیرہ آپ نے لینا ہے دو طولے اور یہ ہے موسلی سفید یہ سفید موسلی انڈیا واری لینی ہے ساف ستری لینی ہے پاکستانی یا ہلکی قسم کی موسلی نہیں لینی آپ نے اچھی انڈیا والی لینی ہے یہ بھی آپ نے لینی ہے دو طولے اور یہ ہے کوزہ مصری کوزہ مصری اس کی نشانی جی ہوتی ہے کہ یہ ڈلیاں ڈلیاں سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے داگے والی مصری بھی اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے پانچ طولے اب آپ نے کیا کرنا ہے گون کتیرہ اور موسلی انڈیا جو ہے سفید موسلی آپ نے ان دونوں کو پیس لینا ہے گرین کرنا ہے اچھے طرح سے گرین کر کے ان کو چھان لینا ہے اس کے بعد الگ یہ مصری جو ہے آپ نے اس کو الگ سے ہی گرین کرنی ہے بری کر کے اس کو بھی چھان لینا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے محفوظ کر کے رکھ دینا ہے صبح شام گرم دودھ میں ایک چمچ ڈال کے یا ویسے ایک چیک چمچ پھان کر اوپر سے گرم دودھ پی لے صبح اور سپیر کو مطلب کے اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ بعد آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ دو خوراکیں استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ریزالٹ ملے گا کمر کا درد جوڑوں کا درد پٹھوں کا کھچاؤ اور اس کے علاوہ لکوریا سفید پانی بدبودار پانی فنگل انفیکشن ہے ویرل انفیکشن ہے یا ویسے چلتے پھرتے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں پشاب کے کترے وغیرہ تو انشاءاللہ اس نسخے سے اس طرح کی تمام بیماریاں جو ہیں عورتوں کی جو خفیہ بیماریاں انشاءاللہ ان سے فیدہ ہوگا آپ استعمال کریں اور آگے بھی اپنی بینوں کو اپنی دوستوں کو بتائیں ایک دن میں ہی یہ نسخہ فیدہ کرے گا اگر آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو آپ ہمارا چینل آصف ہوم ریمڈی یوٹیوب چینل لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ